جو اب اس سے بھی بڑی ہستی ہیں جو اب اس سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں لیکن پیر صاحب سے چھوٹا درجہ پیر صاحب سے کم درجہ پیر صاحب کے نچلے درجہ کے بلدے اب یہ آئیں گے اور پیر صاحب کی تعریف میں چند الفاظ پیان کریں گے محمد موید احمد قجر کرما پیر صاحب کیا مدھی اجازت ہے پیر صاحب کیا مدھی اجازت ہے میرے بائی میرے دوست میرے عزیزو میرے پیارو تم تو کتنے خوش قسمت ہو کبھی اندازہ کیا ہے کہ ان کی مارفت میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے پیر صاحب کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے پیر صاحب کی تعدیقی پدائش ستارہ سو کشتیس چیچو کی ملیہ کی ایک پہاڑی پر ہوئی اللہ پیر صاحب نے اپنا بچپن اسی پہاڑی پر گزار دیا اس کے بعد پیر صاحب نے ایک دن پہاڑی سے نیچے اترے تو راستے میں نے ایک جن ملا کہنے لگا آج میں تجھے کابو کر لوں گا پیر صاحب نے کہا رہے بددو تجھے تو میں کابو کر لوں گا بہت دن ہے راج کا دن پیر صاحب کے کبزے میں ہے کئی دن اس کے بعد پیر صاحب ہجرت کر گئے وہ اپنا پیغام لے کے افریقہ کے جنگلوں میں بس گئے زندگی کے دیڑھ سو پرس ہونے افریقہ کے جنگلوں میں شہروں کیتوں ہرنوں ہاکیوں باسنگیوں گیروں جسا آپ کزار دیا لیہرے ہاک اور لیہرے ہوایرے ہوں اپنا پہ جزا ایک اس جنگل میں نےاے انسان ملا کہنے لگا اے بابا تم انہیں کیوں ساری زندگی جانوروں میں بزار دی بولے رے تم انسانوں سے وہ جانور کئی درجے اچھے ہیں اس انسان نے پوچھا بابا ایسا کیوں بولے تجھ میں منافقت ہے جانور میں نہیں تجھ میں جھوٹا پر ہے جانور میں نہیں تجھ میں دوکہ ہے جانور میں نہیں موسیقی 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 اور جب تمہارے بھی مائی امبر مہی دحمد بھجتیر ساگ سے فریکہ کے جنگلات میں ملے تب سن 1846 سینگ کی بار تھی موسیقی 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 اور ایک ایک پید اور ایک مریض زندگی کے گزر بسرک کرنے لگے کھانا گیا تھا کبھی درخوں سے پتے لیتے کبھی زمین سے غاز وڑ لیتے أحسال! جی ethモ ارب Diskuss سابق Form کہیں انٹار کٹیکہ میں چلتے ہیں لیہ دو بہت کی وادی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک انسان مکیلا گھم سمسا بیٹھا مجان ہم نے پوچھا ہے بندے تو یہاں کیوں بولے مجھے انساموں نے بہت شرم کیے بہت تنگ کیا بہت ستم کیے پیس آمنے کہا آسی تو میرا گھر ہوتا ہے اور وہ کہے ہمارے شہباز آنال نوری ہمارے شہباز آنال نوری